اس وقت موجود ہے ہم علی گھر میں ہیں آج کا دن سہادت کے دن کے روپ میں منائی جاتا ہے محرم کا جلوس علی گھر میں نکالا جا رہا ہے تمام لوگ میرے ساتھ موجود ہیں ان سے باتچیت کریں گے محرم کا جلوس نکالا جا رہا ہے کیا کچھ کہنا چاہیں گے نہیں محرم کا جلوس اپنے پرمبراغت راستوں سے نکل رہا ہے بلکل on time نکل رہا ہے کوئی دیگت نہیں ہے کیا کہنا چاہیں گے آج کا دن سہادت کے روپ میں منایا جاتا ہے کیا ہو جیس بگرے ہیں آج کے دن شہادت کے روپ میں ہی ہے امام حسین کی شہادت کے یاد میں سارے جلوس نکل رہے ہیں ایک بڑا جلوس یہاں سے نکل رہا ہے باقی شہر سے نکل رہے ہیں کس طریقہ کی سہادت بگرہ ہوئی تھی آج کے دن اور کس طریقے کی سہادت بگرہ ہوئی تھی اور آج کا دن جو ہے غم کے دن مئے کیوں منایا ہے اہوز باللہ ابن الشیاطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہادت کا دن آج اس لیے بنایا جاتا ہے کہ سن 61 حجری میں ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے یعنی بیٹی کے بیٹے تھے انہوں نے ایک دن میں بہتر قربانیہ صرف اس لیے دی تھی تاکہ انسانیت کسی بھی قوم تھی ہو وہ باقی رہے اور انہوں نے کربالا کے میدان میں ایک دن میں بہتر لاشیں اٹھا کر کے دنیا پہ ثابت کر دیا کہ کبھی حق جو ہے اکسریت سے گھبرایاں نہیں کرتا ہے حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہوا کرتا ہے اس لیے ہم ان کی قربانی کو ہر اعتبار سے ہمارے نوجوان ان کے نوجوانوں کو معتم کرتے ہیں ہمارے بوڑھے ان کے بروہوں کو معتم کرتے ہیں اور ہمارے بچے ان کے بچوں کو یاد کرتے ہیں اس لیے ہم اس غن کو ترجیح دیتی ہیں کیا کہنا چاہیئے عوام کے لئے آج کے دن کی قربانی ہے بس ہمارا یہی تمام دنیا کے انسانوں سے جو واقعا دل انسان دل رکھتا ہے اسے اتنی ہی اپیل کرتے ہیں کہ وہ حق اور باطل کو سمجھے اور صحیح اور غلط کو سمجھے اگر انسان نے صحیح اور غلط کو سمجھ لیا تو ہر مذہب ہر دھر میں اگر جھوٹ برا ہے تو برا ہے اسے کوئی صحیح نہیں کر سکتا سچا نہیں کہہ سکتا اور سچا اگر اچھا ہے تو ہر جگہ اچھا ہے چاہے وہ کسی مذہب کا ہو یا کسی دھرم کا ہو اگر کوئی بھی انسان ہے وہ جھوٹ کے خلاف ہوتا ہے سچ کے موافق ہوتا ہے ایسے ہی کسی مذہب میں شراب کو اچھا نہیں کہا جاتا ہے اور بہت سے ایسے چیزیں ہیں کہ جہاں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لاغو ہوتی ہیں بس یہی پیغام ہے کہ وہ انسانیت کو سمجھیں صحیح اور غلط کو سمجھیں یہی ہمارا مسیج ہے اور ہماری محبتیں سب کے ساتھ بھی محبت نگر کے پورو میئر فرقان حمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں باتچیت کریں گے کیا کہیں گے آج کا جو حضرت نے سب کچھ لکے دیا آج کا دن پوری دنیا کے لیے سبق سے کہتا ہے کہ ظلم کیا ہوتا ہے اور انصاف کیا ہوتا ہے یہ دن حضرت امام حسین نے یہ ثابت کا دیا کہ ظلم کے سامنے کبھی جھکنا نہیں ہے چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اس سے بڑا سبق نہیں ہوئے انسانیت کا سبق اور ایک دن آئے گا آ گیا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ کہیں گے حسین ہمارے ہیں تمام لوگوں سے ہماری بات چید ہوئی سبھی کی دورہ صاف طور پر آ گیا آج کا دن جو ہے وہ لگتار ظلم کے خلاف ہے یعنی کی جو سہادت جو دی گئی تھی وہ کہیں نہ کہیں سہادت کے پیچھے ایک انسانیت کو زندہ کرنا تھا انسانیت برقرار رہے یہی قرار لگا تھا انسانیت کو زندہ کرنے کے لیے لوگوں کو تمام میں سب سے پہلے تصویروں میں دکھانا چاہوں گا کس طریقے سے جلوس کو جو ہے نکالا جا رہا ہے لوگوں کے دورہ ماتم کیا جا رہا ہے آج کا دن کافی اہم دن کے روپ میں منائے جاتا ہے لوگ آج کے دن ماتم کرتے ہیں اور امام ہشن کو یاد کرتے ہیں ان کے دورہ اپنے پرواری زنوں کو کھویا تھا آج کے دن اور تمام جو لوگ تھے آج کے دن صحید ہوئے تھے آج کے دن کو لے کر لوگوں کے دورہ ماتم کیا جاتا ہے اور امام ہشن کی سہادت کو یاد کیا جاتا ہے امام ہشن کے دورہ اپنی سہادت کی گئی تھی یعنی انہوں نے اپنی جو جندگی ہے اپنی پروار کی جندگی ہے وہ دعا پر لگا دی تھی صرف اس لیے کہ انسانیت زندہ رہے یہی قرار لگاتار لوگ آج کے دن یاد کرتے ہیں سربت باتتے ہیں تمام طریقے جو کارکرم ہیں وہ آج کے دن کیے جاتے ہیں